مولا علی شیر خدا فرمایا تو ایمان لانے کے بعد اچھے عمال کر رحمان لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے گا وہاں میں ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو وہ اس صاحب نے پیسے دی ہوئے تھے تو پہلے تو آئے بڑے ساج سمر کیا پھر گانے لگے جناب میری علماء سے گزارش ہے فرقہ واریت نہ پھیلائیں قوم کو نہ لڑائیں فلان نہ کریں اگلا جمعہ آپ اصلاح امت پہ اور اتحاد امت پہ درست دیں اور یہ یہ باتیں بیان کریں تو باقی تو پرداشت کرتے رہے میں درہا خوشک آدمی ہوں طبیعت میں خوشکی بہت زیادہ ہے کچھ باتوں کا الٹا اثر ہو جاتا ہے میرے اوپر میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ مولوی لڑاتے ہیں قوم کو کہ سیاست دان لڑاتے ہیں یہ اس صوبے میں میری گورمنٹ تو اس میں تیری گورمنٹ تو یہ سارا دن ہمارے بچے فیس بکوں پہ لڑتے رہتے ہیں کوئی کچھ بن گیا ہے تمہارے پیچھے ہم نے لڑایا ہے کہ تم نے لڑایا ہے میں نے کہا خبردار تم کو نوتے علماء کو مشورہ دینے والے دوائے کنوت آتی ہے جنازہ آتا ہے جاؤ اپنا کام کرو جا کے علماء کو مشورہ نہ دو بلکہ ہم سے پوچھو کہ اسیمبلی میں تقریر کیسے کرنی چاہیے ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں اور ویسے بھی وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو تمہاری باتیں سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فضل کرے تو تھوڑا یقین کی دولت پیدا کریں عالی حضرت فاضل بریلوی کا کمال پتہ کیا ہے میرے امام کا یقین بڑا مضبوط ہے پکا ہمیں تو ڈاکٹر روز کہہ دیتا ہے روز ڈاکٹر کہتا ہے ہمیں روزانہ وہ جی یہ کزن میریج کر لی آپ نے تو تب بچے آپ کے معذور پیدا ہو رہے ہیں تو بندے مان جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بالکل جی اسی لیے وہ خدا کے بندو کزن میریج کے اندر کوئی برائی ہوتی تو سب سے پہلے میرے نبی پاک بیان کرتے ہیں حضرت فاطمہ اور جناب مولا علی کا قریبی رشتہ نہیں کیا بات کرتے ہو صاحب مان گئے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں کھانسی آپ کو آن جی اور کس کو ہے گھر میں اور کس کو یہ بیماری ہے وہ خدا کے بندے جیب بات کرتے ہو ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہو بخاری مسلم میں میرے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیماری متعددی نہیں ہوتی ایک سو دوسرے کو نہیں لگتی حضرت نے کہہ دیا تمہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے چپ کر کے مان کے آ جاتے ہو جو ڈاکٹر کہتا ہے مان لیا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے اس اونٹ سے توجہ ہے میری بات پر حضور اس اونٹ کو خارش تھی تو اس کے سبب میرے اونٹ کو پڑ گئی تو کیا شاندار جملہ ہے میرے محبوب کا حضور فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے پڑی ہے تو اس کو کہاں سے پڑی تھی کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے تو حضور فرمانے لگے یہ بھی قدرتی ہے یہ قدرتی ہے بیماری متعدی نہیں ہوتی مریض نہ کرو انہ کوئی قریب نہیں جائے گا آلہ حضورت کے زمانے میں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ زمین گھومتی ہے اب بھی کہتے ہیں نا یہ سٹوڈنٹ میری بات پر زمین گھومتی ہے اتنی موٹی کتاب لکھی آلہ حضورت نے مارکٹ میں مل جاتی ہے زمین ساکن ہے اتنی موٹی کتاب فرمانے لگے جب صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی تو پھر اللہ نے پہاڑوں کو بطور میکھیں بنا کے اس کے اندر ٹھوک دیا تو زمین نے ہلنا بند کر دیا جب میرے نبی نے کہہ دیا نہیں ہلتی تو سارا زمانہ بھی کہ ہلتی ہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں نہیں مانتے ختم ہو گئی بات یہاں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں بہت جو دنیا کہہ رہی ہے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں یقین کی دولت یہ بھی پچھلے سے پچھلے سار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا روزنامہ جنگ میں مضمون چھپا ہے میرے پاس ہے اب عبدالقدیر کہتے ہیں میں مولویوں کو نہیں پڑھتا مجھے وہ والا مولوی چاہیے جو دین بھی پڑھائے اور سائنس بھی سمجھے پھر پڑھتے 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 اور جس کو سائنس کی ضروریات کی بھی خبر ہے یہ ایک کشش سکل کا نظریہ ہے اب میں یہ تھوڑی مشکل تقریر تو ہے پر موضوع ایسا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جی زمین چیزوں کا اپنی طرف کھینچتی ہے ہمارے سارے بچے فیزکس والے کمیسٹری والے بائیو والے یہی کہتے ہیں کشش سکل ہے ڈارون کا نظریہ ہے کیوں جی وہ کہتا ہے جی میں درخص کے نیچے بیٹھا تھا تو سیو گرا تو نیچے امرود گرا تو نیچے ہر شہر نیچے لہذا زمین کھینچتی ہے آلہ حضرت فلمانے لگے پاگل ہو گئے ہو آدھے کلو کا سیو زمین کھینچ لیتی ہے اور غبارے کے اندر چھٹانگ ہوا بھاردو وہ نہیں زمین سے کھینچا جاتا مانے لگے یہ تو پاگلوں والی بات ہوئی نا کہ آدھے کلو کا سیو کھینچ لی اور یہ نہیں کھینچا گیا تو حضور پھر ہے کیا فرمائے ہے یہ کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہر چیز اپنی چونکہ امرود سیو یہ سب کچھ زمین سے اگتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے ہوا کی اصل اوپر ہے لہذا وہ اوپر چلی جاتی ہے ہماری اصل مٹی ہے ہم مٹی میں چلے جائیں گے مٹی دیں تے مٹی رہنے ہیں اے مکا دی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آتے کال مٹی دے تھل لے تو یقین کی دولت یہ ملانگ بھی ہمارا یقین بڑا خراب کرتے ہیں میں الحمدللہ صرف مرید نہیں ہوں میں غلام ہوں اپنے آستانے کا میں کچھ پکی پیری مریدی کے بڑا سا اس خلاف ہوں میں کہتوں آزم یعنی تے لائیے ہی نہ یہ لائیے تھے پھر توڑ نبائیے پکی کر کے لگاؤ یہ کچھا پکی بات کرنا میں بھی وہاں مرید ہوں میں جاتا ہوں تو کچھے لوگوں کا کام ہے غلامی بھئی ہیں تو پھر اللہ کے فضل سے ہیں پھر جم کے ہیں اور ڈٹ کے ہیں پھر کچھ باتیں کرنے کا کیا معنی ہوگا والا حضرت رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے ہم پتا ہے وہ سونا بھی ڈبل کرنے آ جاتے ہیں ملانگ پتا تب چلتا جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے ہنجی اور روٹی ایک مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بھی بتا کے چلا جاتا ہے بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو روٹیاں مانگ رہا ہے لوگوں کی تو قسمت کا حال بتائے گا آلہ حضرت کھڑے تھے دروازے پہ مانگنے والا آ گیا کہنے لگا جی دس روپے دو ورنہ آپ کا مکان اُلٹ دوں گا آلہ حضرت فرمانے لگے دس کے بیس مانگ پر یہ مکان چکان اُلٹنے والی بات واپس لے درویش مکان بنایا کرتے ہیں اُجارہ نہیں کرتے یہ کیا بے وکوفی ہوئی تو دس کے بیس لے پر یہ ایک بات تیری غلط ہے کہنے لگا میں نے اُلٹ دینا ہے ہمارے بڑے بڑے سیانے لوگ کابو آ جاتے ہیں دم درود والوں کے بڑے بڑے سیانے اکل مد بند ہے مروب ہوئے بیٹھے آلہ حضرت کے چھوٹے بیٹے مفتی آزم وہ مکان کی دوسری چھت پر نا دوسری منزل جوتی اس کی چھت پر کھیل رہے تھے جب آپ کی اس فقیر سے تقرار بڑی نا تو صاحب زادے اوپر سے گرے گردن کے بارے سین میں آپ کی والدہ اندر سے بولی احمد رضا تمہیں کافتا فقیروں سے ناول جو بچہ گر گیا ہے آلہ حضرت دیکھنے نہیں آئے حالانکہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی واپس دیکھنے نہیں آئے فرمانے لگے امہ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے میرا ایک ہزار بھی ہو تو میں نبی پاک کی شریعت پر قربان کر دوں گا لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ نبی پاک کے دین کا مزاک بنا رہا ہے پیسے دو مکان میں نہیں مانتا اس کی بات گرتا ہے تو گر جائے بچہ آلہ حضرت کی زبان پر یہ لفظ تھے تو شہزادے دھوڑے ہوئے آئے اور آکے کہانے لگے اببا جی میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر میرے تو کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی یہ کیا ہے تو آلہ حضرت فرمانے کچھ بھی نہیں یہ میرا رب رسول پر یقینیں کامل ہیں کچھ پکی باتیں کرنا کچھے کچھے پتا نہیں ہو جائے گا کہ نہیں پتا نہیں کیا بات کرتے ہو صاحب حکومت کی بابات پر زیادہ اعتبار کر لیتے ہیں لوگ اس سے بار آئیں ایک بات کہنے لگے سن اے تحذیبِ حاضر کی گرفتار غلامی سے بتر ہے تیری بے یقینی آپ اس ملانگ سے کہنے لگے تو چھوڑ مکان تو بعد میں الٹنا تو درویشوں کو سمجھتے کچھ نہیں آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنا جلتا الٹا کر دیا ہے اگر تو واقعی درویش ہے تو سیدھا کر کے دکھاؤ تو بجو ہے میری بات پر اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا آپ فرمانے لگے ہم تو کرامتیں دکھاتے ہی نہیں ہاں ورنہ اٹسیٹ تے پکھڑا کوار گندر لسی اور بھی بوٹیا جان لیا پتہ ہمیں سارا ہے پر جیڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں اے جنا ویکھیا نہیں یوں کرنگلہ جنا ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں ایک تو یقین ایمان پھر واملو صالحات میرے زمانے میں تقریروں کی کوئی کمی نہیں بڑے بڑے سیانے بندے پنچایت میں بات ہی نہیں کرنے دے گا بندہ آپ جس کو چھیڑ لیں مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی حکومت بھی اسی سے پوچھ کے بنتی ہر بندے نے موبائل پکڑا کہتا ہوں میں تمہیں اندر کی خبر دیتا ہوں میں کہتا ہوں تیرا کون سا ایسا ذریعہ ہے تو اندر کی خبریں دے رہا ہے تو چپ کر تو اپنے اندر کی فکر کر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن صحابہ نہ عمل کرتے تھے دین منانے نہیں آیا صرف یہ محفل کرانے والوں سے میں تو کئی دفعہ پوچھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں کس نیت سے محفل کرا رہے ہو کہ بورٹ پہ فوٹو لگ جائے گی یہ لوگ بعد میں کہیں گے بلے بلے بڑا جلسہ کر رہا ہے اس لیے وہ خدا کے بندے سواب کی تو نیت کر لے موسیقا